مسجد چھوٹی مگر صاف سستری سی تھی جہان مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضوح کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آگئی وہ زہر کا وقت تھا مگر سورج بہت تھنڈا لگ رہا تھا ہال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی ہیا کیلے بازوں کی آستین نیچے کرتے ہوئے پغور ان دونوں کو دیکھتی رہی یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی دو گلیاں چھوڑ کر سڑک پر نظر اس سے نظر آئی تھی جامنی فراک والی چھوٹی بچی اور دوسری بھورے سکارپالی سنجیدہ سی لڑکی بچی منت بھرے شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جنجوڑتی کچھ کہی جا رہی تھی مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا نفی میں سر ہلاتے گویا مسلسل اس کی تردید کیا جا رہی تھی وہ دونوں بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی حیاء سٹال کو چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا شاید وہ آپس میں مشہول تھی وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھتی تو حیاء کو سنائی دیتے تھا ایک آخری نگاہ ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر آ گئی مسجد کے برامدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا حیاء ننگے پاؤں چلتی ہوئی برامدے تک آئی اور ایک ستون سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی ہوا سے اس کا سر پہ لیا سٹول سر کے پوشت تک پھسل گیا تھا سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا تھا نیلی جینز اور اوپر سیاہ سویٹر جہان سکندر کا مخصوص لاپروہ سہولیا وہ ایک مسکراہت کے ساتھ سر ستون سے ٹکرائے اسے دیکھے گئی وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ رہا تھا ہر کام بہت پھرتی سے کرنے والا جہان سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی وہ چونکہ اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا صرف حلقہ روخ ہی نظر آتا تھا گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دائیں حصہ وہ گردن چھکائے پڑ رہا تھا پھر اس نے دائیں روخ سلام کے لئے گردن موڑی تو حیاء کو بلاخر اس کا چہرہ نظر آیا وہ زیرے لب مسکراتے اسے دیکھے گئی دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا پھر ایک گیری سانس لے کر ہاتھ چہرے پر پھیرتا وہ کھڑا ہوا اور واپس موڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرائیا تم انتظار کر رہی تھی وہ ذرا مسکرائ کر کہتا وہ اس کی طرف آیا تو حیاء نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ دونوں ساتھ ہی بائر آئے تھے جہان جوکر پر جب وہ جھوک کر کھڑا جوکر پہن رہا تھا تو حیاء نے اسے بکارا ہم تم مذہبی ہو تھوڑا بہت وہ تسمہ باندھ رہا تھا لگتے نہیں ہو تسمہ کی گیرہ لگاتی اس کی انگلیاں تھمی اس نے سر اٹھا کر قدرے نہ سمجھی سے حیاء کو دیکھا میں کیا کرتا تم مذہبی لگتا یہ تو مجھے نہیں پتا پیسے تم نے دعا میں کیا مانگا میں نے زندگی مانگی وہ تسمہ بان کر کے اٹھ کھڑا ہوا زندگی حیاء نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا وہ عبادتا سویٹر کے اسطانی اسطینے موڑ رہا تھا انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اسے کمی لگتی ہے سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے نہیں ہے تو سب اندھیرہ ہے وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ جننے لگے تھے خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان بیوکدہ کی سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی شال سر سے فیصل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی اور جب اپنے بگھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹھتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تھا تو شدید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیاء سلمان کی آنکھیں ہیں جیسی کوئی بات نہیں کہے گا مگر جو اس نے کہا وہ حیاء سلمان کے لئے قطن غیر متوقع تھا علی کرامت کی ماں کیا اس نے ناسمتی سے جہان کو دیکھا وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا میرے لئے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے علی کرامت میرا ایک سکول فیلو تھا ایک دفعہ میں اس کی گھر گیا تھا تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا وہ بہت خوبصورت خاتون تھی وہ ڈاکٹر تھی اور اس وقت اسپتال سے آئی تھی وہ تھکی ہوئی تھی اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی حیاء وہ چہرہ اتنا مقدس اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کی بعد پہ وہ چند نمہے کے لئے خاموش سی ہوگی وہ ترک تھی یا پاکستانی بہت دیر بعد بولی وہ سیاہ فارم تھی خالی سیاہ فارم اور حیاء کے حلق تک میں کڑواہت کھل گئی تاہم وہ لب بھینچے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی یہ وہ واہی شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی خاموش ہو جاتی تھی کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی اگر یہی بات کسی اور نے کئی ہوتی تو وہ اپنے ازلی تن تنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ کبھی ہمت نہ کرتا حد ہو گئی بھلا سیاہ فارم کہاں اتنے حسین ہو سکتے ہیں یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیاء سلمان کے مقابلے میں ایک بدصورت ترین سیاہ وام عورت بھی خوبصورت لگتی ہے وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی مگر چھپ رہی سہ پہل ڈھننے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے بیوگدہ جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے ڈی جے واپسی پہ پھر سے بالکونی میں کھڑے ہونے کے لیے کتی رازی نہ تھی اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھوس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر مگر بیٹھنے کے لیے نشست دھوننے کا تھا جہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی پانچ بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی سو سیاہوں کا سارا حجوم ٹکٹ گھر کی کھڑکی کے آگے موجود تھا اب اس کے بعد اگلا جہاز رات آٹھ بجے چلنا تھا اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں آتا تھا جو رہ گیا وہ جزیرے پر رات بسر کرے یا تیر کر واپس جائے اگر تم دونوں اسی ربطار سے چلتی رہی تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا وہ ان دونوں کی سست ربی پر خاصا جھنجلا کر بولا تھا جواباً وہ قدر خوب سے ذرا تیز چنلے لگی بندرگاہ کھچا کھچ سیاہوں سے بھری تھی وہ تینوں اس رش میں سے بمشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے اسے اب اپنے ریسٹرنٹ کی فکر ہونے لگی تھی پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا جہان اسے اس سارے معاملے پہ قدرے پریشانوں متاسف لگا تھا گو کہ وہ اپنے تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہ چاننے لگی تھی وہ تینوں پیری کی طرف جاتے بورٹ کی جانی بڑھ رہے تھے جب کسی نے ہیا کی کونی کو ذرا سچ ہوا میڈم میڈم وہ تھٹک کر رکی اور گردن موڑی اس کے عقب میں ایک بارہ تیرہ برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا وہ کوئی ٹھیلے والا تھا اس نے گردن کے گیلت اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موٹیوں کی لڑیاں دوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھی اور اب وہ لڑیوں کو بائے گچھا ہیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ کبھی نہ رکھتی مگر وہ موٹی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھین نہ ہی پڑا وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھی اور اتنی حسین تھی کہ چند لمحے کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی اردگرد کو پراموش کر بیٹھی ہیا ہیا جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا اس نے سر اٹھا کر دیکھا جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پر چڑ چکے تھے اور اب جنجلاہت بھری کوف سے اسے بلا رہے تھے ایک منٹ منگشت شہادت اٹھا کر ان کو روکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی ہاں مچ اس نے دو لڑیاں آلک کر کے پوچھا تین لیرہ تین لیرہ یہ تو بہت زیادہ ہیں اس نے خفقی سے بچے کو دیکھا پیچھے جہان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا تم جاؤ جگہ تلاش کرو میں دو منٹ میں آ رہی ہوں اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا ان تک ان کی آواز شاید مونچ گئی تھی تب ہی وہ دونوں سر ہلا کر موڑے اور پیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے پیری نکلنے میں ابھی تین منٹ تھے اور وہ ان تین منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی سیون لیرہ اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے سنہری کلچ کھولا اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی لڑکے نے اقدام پرس چھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو میرا پیس وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لگی جہان ڈی جے فیری اس اپتاب میں اسے سب بھول گیا لڑکا بھورتی سے بھاگتا جا رہا تھا سیاہ افرہ تفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے کسی کے پاس توجہ کرنے کا وقت نہ تھا وہ تیز قدموں سے دورتی اس لڑکے کے پیچھے آئی وہ بازار کی طرف مڑ گیا تھا اور اب ایک گلی کے این وست میں کھڑا تھا حیات جیسی ہی بھاگتی ہوئی اس گلی میں داخل ہوئی لڑکے نے چونگ کر اسے دیکھا اور پھر بھاگ کھڑا ہوا رکو رکو وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا تین گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سرپٹ توڑتا ہوا دائیں طرف کی کتار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا وہ ہامتی ہوئی اس گیٹ کی تک آئی گیٹ نیم وا تھا لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا دور کہیں پیری نکل چکی تھی ڈی جے اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہا رہ گئی تھی لیکن یہ وقت وہ سب سوچنے کا نہیں تھا اسے اپنا پس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا ہر صورت اس نے ایک لمحے کو اس نیم وا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے سالی شان سفید محل کو اور پھر تیزی سے اندر آئی یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متزبزب سی چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا لکڑی کا اونچہ منقش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا یوں موٹ آ کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا اسے بارحال اندر جانا تھا ایک مسلم امم ارادہ کر کے اس نے کندے پر پھسرتی شال درست کی اور دروازے کا سنیری ناب کھومایا وہ قدیم وقتوں کی کوئی عمر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی دروازہ چررک کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا اندر ہر سو اندھیرہ تھا اس نے چوکٹ پہ قدم دھرا ہیلو وہ دو قدم موزید آکے آئی اور پکارا اس کی آواز کی گونٹ درو دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی وہ کسی لابی میں کھڑی تھی وہاں نین تاریکی سی چھائی تھی صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیل کونٹ روشنی میں آگے جاتی رہندھاری سی نظر آ رہی تھی اس کا دل عجیب سی بیچینی و خوف سے کھرنے لگا کوئی ہے اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں سرہ ارتاش تھا ایک قدم اس کے حقب میں تھا کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی وہ گھبرا کر پڑٹی اور دروازے کی طرف لبکی دور ناب تاریکی میں با مشکل اس کے ہاتھ لگا اس نے زور سے ناب کھینچا پھر گھمایا مگر بے سود دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا اوپن اوپن دی ڈور وہ دونوں خطیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی ساتھ ہی وہ خوفزدہ سی دبی دبی آواز میں چلا بھی رہی تھی شہزادوں کے جزیرے پہ خوش شام دید کسی نے بہت دھیرے سے اس کے اقب میں کہا تھا بہت درین بہت دید موسیقا موسیقا موسیقا